اندراب دھر میں سلابی صورتحال کا سامنا ہے مختلف علاقوں میں سلاب کا خطرہ بڑھ چکا ہے دریائے کتاؤ بھی تیسی سے جاری ہے دریائے ستلنج کے کنارے واقع خصور شہر کے سرحدی گاؤں دوست سری میں رات جائے پانی داخل ہو گیا دریائے ستلنج ہیڈ سلمان کی کے مقام پر بھی صورتحال خطرنات ہو چکی ہے مظفرگر میں دریائے چناب اور کمالیہ میں دریائے راوی کے مقام پر پانی کی سطح میں مختلفل اضافہ ہو رہا ہے ان کے سامینے فلڈ وارڈنگ چاری کر دی دس سال ہو گئے ہیں اسے اب تو ایکسپیرینس بڑھتا چلا جا رہا ہے ملتا چلا جا رہا ہے لیکن نہیں مل رہا ہے تو عوام کو راشن نہیں مل رہا ہے آٹا نہیں مل رہا ہے دال نہیں مل رہی سستی نہیں مل رہی کس نے کہا اسے 70 روپے گلو ہو گیا رہو بھئی آٹا آپ امیر آدمی 170 روپے گلو اور آپ امیر آدمی آپ کو بھائی 170 بھی بکرا سی بھی بکرا ہے بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا پی ڈی ایم اے کا ہائی ایلرٹ جاری ترجمان کا کہنا ہے بھارت نے ایک لاکھ پچیاسی ہزار کیوسک پانی اوچ بیراج سے دریائے راوی میں چھوڑا ہے اس کو سمجھنا پرے گا ہمیں کہ جب پارش آتا ہے تو پانی آتا ہے آتنکواد میں مائنورٹی کے ساتھ میں ٹریٹمنٹ میں اپنے مائنورٹی دبانے میں اسلام کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بھی احمدی وغیرے دبانے میں دنیا میں آتنکواد پھیلانے میں الگ الگ چیزیں ڈرگز اور سب چیز کے الگ الگ دنیا اور نیٹرک پھیلانے میں تو پہلے سے ہی نمبر ون پوزیشن پاکستان کی تھی اب جس طریقے سے مہلاؤں کو نکالنا ہو مہلاؤں کو نکال کر ان کو پرائیوٹ سیکٹر پر پڑھانے سے لے کر ہی آگے نوکری دلائن تک میں اس میں بھی پاکستان سب سے پیچھے ہم کو آتا ہو نظر آئے یہ تو شہروں میں آپ کو تھوڑا بہت لاہور کراچی میں تھوڑا بہت آپ کو دکھ بھی جائے آپ سمپل اٹھا کر کے KPK کا بلوچستان کا سندھ کے انٹیریر کا پنجاب کے گرامیڑ شہتروں کا ویڈیو اٹھا کر کے دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو بینہ برکے کے ایک بھی مہلے کسی ویڈیو میں ہی نہیں نظر آئے اتنا زیادہ جو ہے دریائے چناب پر موجود ہے جہاں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ پانی کا کٹاؤ بھی جاری ہے دریائی کٹاؤ اتنا جاری ہے کہ دریائے جو ہے تقریباً اپنے جگہ سے جو ہے تقریباً بیس بائیس فٹ جو ہے یہاں پر جو ہے مکانوں کی طرف اور زمینوں کی طرف لوگوں کے جو ہے مکانات کی طرف جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اگر کیمرہ مین انیسو ریمان میرے اکب میں دکھا سکیں تو یہ تمام جو ہے دریائے اس وقت کاٹ کر جو ہے مسجد کے طرف موج گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے یہاں سے ایک بڑا سلابی ریلہ جو ہے وہ گزرنے کا خطشہ ہے جس کی صورت میں جو ہے وہ اعلانات بھی جو ہے انتظامیہ کی طرف سے کروائے جا رہے ہیں امیر جو ایلیٹ ٹپ کا ہے وہ کتنا ایک اٹھ پرسنڈ ہے اسی کو انہوں نے گراب بنایا ہوا ہے بلکل کہ بجی ایک سو ستر اسی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے وہ تو ویسے ہی کارز نہیں کھا رہے ہیں میں آپ سے بتاؤں کہ غریب آدمی جو ابھی پچیس روے کی روٹی آج لیکن جو ریڈ بڑھے ہیں تو تیس روے کی روٹی ہو جائے گی اب آپ دو پانچ تین بچے میاں بی بی پانچ آدمی لگا لیں نہ ہمارے ہاں گے سے نہ لائٹ ہیں بلکل اور آپ لگا لیں اندازہ کہ تیس ہزار پر اس کی سیلری ہے تو روٹی تین ٹائم کی صرف تیس ہزار کیا ہی ہے اور وہ بھی پانی گندہ ہوگا اس سے روٹی کھائے گا اس کے بعد نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا اور کہاں سوئے گا کہاں رہے گا یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا لاہور میں برسات نے تباہی مچا دی دس گھنٹوں میں دو سو اکانوے میلی میٹر بارش سے تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کرنٹ لگنے سے چھت گرنے سے اور ڈوبنے کے واقعات میں سات افراد جان سے چلے گئے جب آلریڈی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو وہ کیا کرتا ہے کہ انہی دریاؤں میں وہ پانی چھوڑتا ہے جس سے ہمارے ہاں پاکستان میں سہلاوی صورتحال بنتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آبی دہشتگردی آبی دہشتگردی کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو پانی کسی کا روک لینا اور دوسرا جب ضرورت نہ اس پر چھوڑ دینا تو آبی سہلاوی صورتحال کا سامنا ہے یہ دونوں آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے آبی دہشتگردی اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں دہشتگردی ہیں یہ بھارت مسلسل پاکستان پر مسلط کرتا ہے جب اگر بات کی جائے حالیہ سہلاوی صورتحال کی تو ملک کے دیگر دریاؤں کی طرح دریہ راوی میں کمالیا کے مقام پر بھی نیچنے درجے کا سلاب جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جبکہ زلی انتظامیاں کی طرف سے ملک ایکسسائزز بھی کی جا رہی ہیں جبکہ اگر دریہ راوی کی بات کی جائے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دریہ راوی میں سلابی صورتحال جو برتیو نظر آ رہی ہے جبکہ بھارت کی جانتے ہیں جو ریلہ بڑا ریلہ چھوڑا گیا ہے اس کے دو روز بعد میکم ایڈکیشن کے طبق دو روز بعد کمالیا کے مقام پر پہنچنے کا توقع کی جائے یہ حزت کروا ہی ہے ہماری دنیا کے سامنے ان لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ یہ انڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر انڈس وارٹر ٹریٹی پر سٹینڈ لیں گے یہ تو ایسی توقع کرنا ہے کہ جیسے بلاول بچہ پیدا کر دے گا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان تو مونسون بارشوں کی زد میں تھا ہی لیکن بھارت میں بھی ریکارڈ بارش ہوئی ہے جس کے بعد بھارت نے پاکستان پر بڑا آبی حملہ کر دیا ہے مسنوعی ہے زہر سی بات ہے اس کی پرائس جو فکس کیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے یہ آلیڈی بہت زیادہ کر دیا تھے سو روپے کلو مجھے یاد ہوگا شریف کی ہوتا ہے سو روپے کلو اور آج ایک سو پینٹسی سو میں بک رہا ہے گندم اپنے توسیر پسندانہ ازائم کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بھارت پاکستان کی سلامتی کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا ہے اور ایسا موقع اگر مل جائے تو اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا پاکستان کے خلاف سادشوں کی جال بننے ہوں یا پھر اپنی مضبوم چالوں سے پاکستان کو کمزور کرنا ہو بھارتی قیادت ہمیشہ پیش پیش نظر آتی ہے یہ سادشیں صرف دہشت گردی تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ بھارت آبی جاریت کے ذریعے پاکستان کو یا تو بنجر بنانے یا پھر اپنا زائد پانی چھوڑ کر پاکستان کو ڈبونے کے مضبوم ایجنڈے پر بھارت کی طرف جو چھوڑے جانا والا پانی تھا وہ ابھی آہستہ آہستہ پاکستانی حدود میں داہر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پانی کی سطح میں برابر اضافہ اور نہ صرف اضافہ اور ہے بلکہ پانی کے بہاؤں میں بھی کافی تیزی آ چکی ہے لوگوں نے نقل مکانی تو شروع کی ہے مگر نقل مکانی کر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کدھر جائیں گے کہاں جائیں گے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں جب وہ دہشتگردی کروا کر ایک سو پچاس عرب ڈانر کا تمہیں نقصان دے چکا ہے اور دیے چلا جا رہا ہے مسلسل اور تمہارا پانی روک کر تمہاری زراد ختم کر دے گا اور تم کو بھوکا اور پیاسا مارے گا اس وقت اپنے باپ دادا سے کہنا کہ تمہاری معیشہ ٹھیک کر کے دیں ہم کسی کی بددواہ لے رہے ہیں یہ چند جو سٹا مافیا جو اس کو ہولڈ کرتی ہے گرنم کو تو ظاہر سی باتیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جھنم کی آگت تو ہم نے برنی ہے لیکن یہ سوال بڑھائے کہ کتنے آدمیوں کو افیٹ کیا جا رہا ہے ایلیٹ کلاس ایک پرسن وہ ہی قبضہ کر چکی ہے گندوں پہ بھی اور آپ دیکھیں فلو اور مل مالکان بھی ہیں ہم آپ سے بات کریں فلو اور مل مالکان سے پوچھا جائے کہ یہ ایک سو تیس میں گندوں میں تو ایک سو پچاس اور ساٹھ میں آٹک میں بگ رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشیں مزید جالی رہ سکتی ہیں جسے ان شہروں میں جن میں راول پنڈی بھی شامل ہے کراچی بھی شامل ہے اربن فلڈنگ کا خطہ ہے لاہور میں بھی مونسون کا سپیل ایک دو روز اور آگے بڑھ گیا ہے اور اس سے مزید بارشیں لاہور میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بھارت کے اندر جو تیز بارشیں ہوئی ہیں شدید بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد بھارت کے ڈیم بھر چکے ہیں اور بھارت ہمیشہ کی طرح اب بھی دہشت گردی پر اتر آیا ہے لیکن ہمارے پاس جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ تین ملین ٹرن کم ہے میں نے مانا لیکن تین ملین کے لیے پانچ مہینے کے اندر پانچ مہینے میں آپ نے پینتیس روپے بڑھا دی ہے گنڈم میں ابھی تو سات مہینے باقی ہیں تو اس کے بعد کیا کہت پڑ جائے گا کیا دو سو روپے گنڈم بھی کہے گی کیا ڈائی سو روپے آٹا بھی کہے گا چاہے آتنگوات کے ٹپے کی بات ہو چاہے وشش بھر میں جا کر کے illegal طریقے سے گھسنے کی بات ہو چاہے الگ الگ دیشوں میں جا کر کہاں کی ڈیموگرافی خراب کرنا وہاں پر ڈرکس کا کام کرنا وہاں پر human trafficking کا کام کرنا وہاں پر prostitution کا کام کرنا وہاں پر interworld کا نیٹورک اور تیزے پھیلانا وہاں پر آتنگوات پھیلانا وہاں پر سب اس پرکار کی چیزیں وہاں پر بوم بلاس چھوٹے بڑے بڑے دھماکے تک کروانا ان سب میں پاکستانی دنیا رہے تو وکھیات تھے ہی دنیا بھار میں پرش لیتے دنیا بھار میں بہت بمپر فیمس تھے اب دنیا میں جس طریقے سے اور بھی نئی چیزیں کھل در کے آ رہی ہیں ایک تو ابھی آپ سب نے لگا کہ اس طریقے سے قانون باقیدہ آ جاتا ہے بین کر دیا جاتا ہے ہولی تیوار کے منانے کو پاکستان کی بڑے یونیورسٹیز میں اور یونیورسٹیز میں بین کیا جا رہا ہے اس کا اللہ اندازہ لگا سکتے کہ باقی جگہوں پر بھی نہیں منا نہیں دی جاتا ہوگا وہاں پر وہ انافیشیل بین ہے یہاں پر اوپیشیل بین ہے اسی سے پہندہ دیکھا ہے وہاں کی بکیا بات کرنا بھارت میں بھی ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہیں پسچن بنگال میں کہیں کہیں الگ الگ ایسوں میں کہیں رام نومی کا جلوس نکلنے جانے جلوس نکل رہا تو پتھر واجی دیکھتے ہیں اس میں کوئی نئی بات تو نہیں تو ابھی آپ دیکھو کل وہاں سے رتھیاترہ نکلی تو آپ کو انٹرنیٹ پر جو ویڈیوز مل لیں گے اس میں بینہ پاکستان کے جھنڈے کے ایک بھی رتھیاترہ پاکستان کے اندر آپ کو نہیں نظر آئے گی اتنا زیادہ خوف ہے اتنا زیادہ در آئے گی بینہ پاکستان کے جھنڈے کے میرے اصابت کوئی ضرور تھی نہیں اپنا دھار میں ایک کام کر رہا پاکستان کے جھنڈے رکھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ ایک آتمرکشہ کا اکرن زیادہ تھا نہ کہ پاکستان کے جھنڈے زیادہ اس کو دکھائیں گے تو آتمرکشہ ہوگی یہ بہر 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 پروف کرنا پڑتا ہے وہاں کے جو مائنولٹیز ہیں چین کرسٹانوں چین ہندو باکستان ان کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اس طریقے سے اب ان سب یہ سب چیز تو تھی مہیلاؤں کو جس طریقے سے وہاں پر جس طریقے سے مہیلاؤں کی بھاگے داری ہے کونٹریبیوشن ہے پرائیوٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں باقی سب میں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے آپ دیکھو ایک پردان منتری مہیلہ پردان منتری ہوئی ہے پاکستان میں بینظیر بھٹو جب ان کا کاریکال تھا اس دور میں پاکستان کے سارے مولوی مولانا اور باقی نیتاگر کہتے تھے کہ ہم ایک عورت کی بات سنیں گے اس پرکار کی باتیں جو تھیں وہ پاکستان کے ایک اتحاس میں ہمیشہ سر رہی ہیں وہ تو میں کہوں گا بنگلہ دیشی جو ہیں ان کی قسمت اچھی ہے کہ ان کو ایک قابل مہیلہ پردان منتری مل گئی ہیں ایک پروگرسیو مائنڈ کی اور وہ اچھے سے بکاس کر بھی رہی ہیں اگر وہ تھوڑا سا پاکستانیوں جیسے ہو جائیں اکیل نگا کہ ہم بھی کیا ایک مہیلہ بات سنیں گے